الحمدللہ و عبدالعالمین والصلاة والسلام علی ورسول کریم اگلی مشک ہے جی مشک نمبر چار استخرجل حروف الناصبہ تا للمدارعی و استخدیمہا فی جمل مفیدہ استخرج تو نکال حروف ناصبہ کو ایسے حروف جو نصد دینے والے ہیں مزارے کو اور ان سے خدمت لے مفید جملوں میں یعنی حروف نواسیوہ نکال اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کر تو ہم حروف نواسیوہ ہم نے نکالے ہیں چار حروف ہیں یہ فیل مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور فیل مزارے کو نصد دیتے ہیں سات سیغوں سے نون ارابی گرا دیتے ہیں پانچ مرفوز سیغوں کو نصد دیتے ہیں حرف علت کو نہیں گراتے ہیں نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے آج ان کا میں آپ کو استعمال بتاؤں گا کہ ان کیسے اور کہاں پر استعمال ہوگا لن ناسبہ یہ کیسے استعمال ہوگا کئی اور ایزن کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے ان کی طرف آتے ہیں دیکھیں جو ان ہے اس کو آپ بالکل ابتدائی کلام میں استعمال نہیں کر سکتے یعنی بالکل شروع میں آپ اس کو نہیں لا سکتے جیسے دیکھیں ٹھیک ہے میں نے یہ ان کو پہلے ایک لفظ فیل لگایا اریدو پھر اس کے بعد میں بیچ میں ان کو لے کر آ یعنی جو ان ہوتا ہے نا یہ اپنے فیلے مزارے سے مل کر یعنی یہ فیلے مزارے جس فیل پر ان داخل ہو تو وہ فیلے مزارے مفہول بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے اریدو یہ فیل ہے ان از امیر فائل ہے تو ان از ہبا ٹھیک ہے یہ فیل اپنے فائل اور یہ سارا متعلق سے مل کر یہ ارید کا مفہول بنے گا ٹھیک ہے تو ان جس فیل پر داخل ہوتا ہے وہ فیل عموماً مفہول بنتا ہے اور بھی بنتا ہے بہرحال یہاں پر یہ مفہول بن رہا ہے تو ان کو آپ بالکل شروع شروع میں مثلا آپ عریض سے پہلے ان نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ جملے کا جز بنتا ہے یہ کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے تو آپ نے ان لگانا ہے تو دو فیل کیجئے دونوں ایک جیسے ہوں بیچ میں ان لگا دیجئے اور ان کا مہنا ہوتا ہے کہ مثلا آپ جملہ اپنے ذہن میں سوچئے میں چاہتا ہوں کہ میں بزار کی طرف جاؤں میں بزار کی طرف جانا چاہتا ہوں تو اب سب سے پہلے عریضو لگایا اس کے بعد ان عظبہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں فی سوکی بزار میں تو جو ان ہوتا ہے یہ شروع شروع میں نہیں لگتا ہے یہ درمیانے کلام میں آتا ہے یہ شروع جیسے انہ ہوتا ہے انہ عرف مشبہ بلفئر وہ بالکل کلام کے شروع میں نہیں آتا اسی طرح انھ بھی بلکل کلام کے شروع میں نہیں آتا یہ جہاں بھی آپ کو ملے گا دو فیلوں کے بیچ میں ملے گا جب آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے تو پھر پہلے آپ اریدو لگا لیں یا جو بھی آپ کی ذہن میں کوئی جملہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو فیل لگائیں گے تو بیچ میں ان لگائیں ٹھیک ہے تو ان جو ہوتا ہے یہ فیل مزارے کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا فیل مزارے والا یعنی مستقبل والا تجمہ بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں فیسوکی بزار میں آپ چاہے تو یہ ان فیل مزارے پر داخل ہوا اس کو مستر کے معنی میں کر دیا آپ اس کا مستر والا تجمہ کریں میں چاہتا ہوں بزار میں جانا میں بزار جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ جانا یہ مستر ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر جگہ جو مستر والا تجمہ نہیں ہو سکتا جیسے میں نے اگلی مثال لکھی ہے دیکھیں ان میں نے دو فیلوں کے بیچ میں رکھا ہے ٹھیک ہے ایک ارید ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو زید کو مارے اب یہ فیل والا تجمہ ہو سکتا ہے یہاں مستر والا نہیں ہو سکتا میں چاہتا ہوں تیرا مارنا زید کو ٹھیک ہے نا تو یہ مستر والا یہاں تجمہ نہیں ہو رہا یہاں پر فیل والا ہی تجمہ ہوگا تو کسی جگہ جو ان جس فیل پر ان داخل ہے اس کا مستر والا تجمہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی جگہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جیسے ہم نے مطالعہ العربیہ کے پہلے سبق میں پڑا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان نتحلہ کہ ہم آراستہ کریں آراستہ ہو جائے بلا خلاق الحسنی اچھے اخلاق کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا مستر والا تجمہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے آراستہ ہونے کا اچھے اخلاق کے ساتھ تو کسی جگہ جو ان فعل مزارع پر داخل ہے اس کا فعل مزارع والا اور مستر والا دونوں تجمہ ہو سکتے ہیں کسی جگہ مستر والا تجمہ نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ لن ناصبہ جو ہے یہ بلکل ابتدائی کلام میں آ سکتا ہے اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لن تناب و برہ چوتھے پارے میں بھی ہے تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے لن اکزیبہ تو جو لن ہوتا ہے یہ فعل مزارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اس میں پھر زمانہ حال نہیں رہتا تو لن اکزیبہ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا تو مستقبل والا تجمہ کریں گے حال والا تجمہ نہیں کریں گے جب لن ناصبہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا اپنی ساری زنگی تولہ حیاتی اپنی ساری زنگی کئی کئی بھی جو ہے نا یہ ان کی طرح دو فعلوں کے بیچ میں آتا ہے کیونکہ یہ وجہ بتاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جئتو میں آیا اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھ میں میں اپنے آنے کی وجہ بھی بتا دوں تو پھر میں اگلیہ جملہ لانے سے پہلے کئی لگاؤں گا جئتو کئی اتعال لاما میں آیا تاکہ میں علم حاصل کروں ٹھیک ہے نا تو جس طرح ان ہے یہ دو فعلوں کے بیچ میں آتا ہے اسی طرح جو کئی ہے یہ بھی دو فعلوں کے بیچ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابتدائے کلام میں یہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے خرشتو میں نکلا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نکلنے کی وجہ بھی بتا دوں تو پھر میں کہوں گا خرشتو کئی اتنزہا میں نکلا تاکہ میں سیر کروں اتنزہا تنزہا یہ تنزہ باب تفعول ہے یہ واحد متقلم ہے ٹھیک ہے اور کئی نے اس کے آخر کو نصب دیا میں نکلا تاکہ میں سیر کروں ٹھیک ہے تو ان اور کئی یہ دو فعلوں کے بیچ میں استعمال ہوں گے ان کو آپ بالکل شروع شروع میں استعمال نہیں کر سکتے ازن جو ہے یہ کسی سوال کے جواب میں آئے گا ٹھیک ہے نا مثلا ایک بندے نے کہا کہ ان کریم میں تمہارے شہر میں آؤں گا ٹھیک ہے تمہارے محلے آؤں گا تو آپ فوراں کہتے ہیں ازن تقیمو ہندہ نا پھر تو ہمارے پاس ٹھائٹنا ٹھیک ہے نا پھر آپ ہمارے پاس رہیے گا تو یہ ازن جو ہے یہ سوال کے جواب میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک بندے نے کہا اسلام تو میں اسلام لائے تو اب دوسرا بندہ پھر اس کو بول رہا ہے کہ ازن تا دخل الجنہ تا پھر تو تو جنت میں داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ازن اور کئی میں یہ فرق ہے کہ مثلا ایک بندے نے کہا کہ میں اسلام لائے اور خود ہی بتانا چاہتا ہے میں اسلام کیوں لائے تو پھر وہ کئی استعمال کرے گا اسلام تو کئی دخل الجنہ میں اسلام لائے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن اگر سوال کوئی چیز ایک بندے نے کہا ہے ٹھیک ہے سوال ایک بندے نے کہا ہے ریزن کوئی دوسرا بتا رہا ہے تو پھر وہ ازن استعمال کرے گا مثلا ایک بندے نے کہا اسلام تو میں اسلام لائے اب دوسرا بندہ کہے گا ازن تا دخل الجنہ تا پھر تو تو جنت میں داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے ٹھیک ہے کئی اور ازن میں ازن یہ جملے کے شروع میں آ جاتا ہے کئی جملے کے شروع میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ ایزن یا کسی سوال کے جواب میں آئے گا یہ پورے سوال کے جواب میں آتا ہے کئی جو ہیں یہ دو فیلوں کے بیچ میں آتا ہے ان بھی دو فیلوں کے بیچ میں اور جو لن ناصب ہے یہ بلکل شروع میں آ سکتا ہے اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لو جی ہم نے چاروں حروف نواصبہ کو جملوں میں استعمال کر لیا اسی طرح آپ بھی ان حروف نواصب کو جملوں میں استعمال کریں جیسا بھی جملہ بنے ضرور اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو بھی جملوں میں استعمال کرنا آ جائے